مہراشت کے نوی ممبئی کے اورن میں بائیس سال کی لڑکی کی ہتیاں کے معاملے میں دن با دن نئی کہانی سامنے آ رہی ہے اس معاملے میں پولس کو لڑکی کے پریمی آروپی داؤد شیخ کی تلاش ہے پولس کو شک ہے کہ یہ ششری شندے کی ہتیاں اس کے پریمی نہیں کیے پولس کا دعویٰ ایک آروپی داؤد شیخ کے خلاف اس کے پاس پکتہ ثبوت بھی ہیں نوی ممبئی کے داؤد کی ہیوانیت ہلا دے گی پہلے چاکووں سے گودہ پھر چہرے کو کچھلا نوی ممبئی میں بائیس سال کی لڑکی کی نرمم ہتیا دو دن پہلے نوی ممبئی کے ارن میں ہوئی ایک لڑکی کی ہتیاں کا ماملہ تول پکڑتا جا رہا ہے جیسے جیسے پولس کی جانچ آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس ہتیاکان سے جڑے نئے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں آروپی داؤد شیخ ابھی تک پولس کی گرفت سے دور ہے اور پیڑک پریوار والوں نے اس کی گرفتاری کے لیے پولس کی خلاف مورچہ کھول رکھا ہے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ یہ کوئی سادھارن ہتیا نہیں بلکہ لب جہاد میں کیا گیا مرڈر ہے پریوار والوں نے اس کی گرفتاری کے لیے پولس کی گرفت سے دور ہے پریوار والوں نے اس کی گرفت سے دور ہے اور جو مرتیدنڈی اس کو ملنا چاہیے مرتیدنڈی اس کو ملنا چاہیے اور اس کے بعد مہارشت میں ایسی گھٹنا یا ہمارے بھارہ دیش میں ایسی گھٹنا کئی بھی بلنا ہو کیونکہ یہ میری بچیاں میری ماتاں میری بہینیں کئی نہ کئی کام کے باستی کنو گھومنے جاتی ہیں ان کو فریڈم ملنا ہی جائے لڑکی کے پریوار والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ 25 جولائی کو سبح 11 بجے اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی لیکن کچھ گھنٹے کے بعد اس کے ایک دوست سے پریوار والوں کو فون کر بتایا کہ یہ شری سنکٹ میں ہے جس کے بعد پریوار والوں نے اس کی تلاش شروع کر دی لیکن وہ ملی نہیں اور ارن پولس تھانے میں اس کی مسنگ رپورٹ درج کروائی گئی اس کے بعد میں وہ گھر لوٹی نہیں جیسے وہ وہاں سے وہ ادھر تک آئے اس کے بعد میں وہ گھر آئی نہیں اس کے بعد میں اس نے آگے کسی دوست کو فون کیا کہ بابا میں سنکٹ میں ہوں ایسا کچھ فون کیا وہ دوست نے اور کسی دوستوں کیا کھانا کھانے کے لیے اس کا موبائل کا ہی تھی تھا تو اس کے وہ فون کرنے ملانے جب وہ لڑکن دیکھا اس کے بعد میں اس نے ہمارے گھر میں اس کے بھائی کا نمبر دھونڈا ابھی بھائی کو کال کیا اس کے بعد پولیس نے اپنی جار شروع کی لیکن یشری شندے کا کچھ پتا نہیں چلا اور دو دن کے بعد ریلوے سٹیشن کے جھاڑیوں میں اس کا شو ملا اس کی بڑی بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی تھی اس کے چیرے کو کچھلا گیا تھا شریر کے کچھ ہصے اور پرائیویٹ پارٹ پر چوٹ کے نشان تھے گھر والوں نے شف کی پہچان کپڑے اور ٹیٹو سے کی اور پولیس کا دعوہ ہے کہ لڑکی کی میسنگ رپورٹ گرد ہونے سے چار گھنٹے پہلے ہی یشری شندے کی ہتیا ہو چکی تھی پولیس کو شک ہے کہ یشری شندے کی حکتیہ اس کے پریمی داؤ شیخ نہیں کی ہے کیونکہ 2019 میں یشری شندے اور اس کے پریوار نے داؤ شیخ پر پوکسو ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج کروائی تھی اور اسے جیل بھی جانا پڑا تھا پولیس سوطروں کے مطابق 24 جولائی کو آروپی داؤد نے یشری کو کال کر کے ملنے کے لیے بلائے تھا پولیس جاج میں یشری کی کال ریکارڈ میں اس کے سبوت بھی ملے ہیں جس نمبر سے یشری کی گھنٹوں باتچیت ہوتی تھی وہ نمبر داؤ شیخ نام کے وقتی کا ہے جو وارداد کے بعد سے ہی فرار ہے وہ جیل سے باہر آنے کے بعد واپس وہ لوگوں کے سمبند پرستپیت ہوئے تھے پولیس کی تھیوری ہے کہ داؤد نے یشری کو لے کر من میں ایک جنون پال لیا تھا اسے کسی بھی قیمت پر یشری کو حاصل کرنا تھا جس کی پلاننگ وہ پچھلے پانچ سالوں سے کر رہا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد اس نے یشری سے دوبارہ باتچیت کی پھر اسے اپنے پیار کے جال میں فسایا لیکن یشری اس کے خطرناک منصوبوں سے بلکل انجان تھی سی سی ٹی وی میں قید ہوا ہے لائیو شوٹ آؤٹ تیسری آنکھ میں قید ہوئے نکا پوش کلر ان قاتلوں کے نشانے پر تھا بیٹا لیکن قتل ہوا ماں کا رونگٹے کھڑے کر دیں گے یہ پچھپن سیکنڈ دل دہلا دیں گے یہ پچھپن سیکنڈ تیسری آنکھ میں قید کلر لائیو شکار آگے شوٹر پیچھے پیچھے نکاپ پوش شوٹر قتل میں قید انتقام بیٹا تھا نشانے پر ماں کی گئی جان پچھپن سیکنڈ کے سی سی ٹی وی فوٹج میں دو گلیوں سے ایک سکوٹی سوار اپنی ماں کے ساتھ گجر رہا ہے اسی سی سی ٹی وی فوٹج میں اس سکوٹی سوار ماں بیٹے کا پیچھا کرتے ہوئے دو نکاپ پوش نجر آ رہے ہیں دوپہر کے قریب تین بجے کا وقت ہے ماں بیٹے کو یہ نہیں پتا تھا کہ نکاپ اڑھے موت ان کا پیچھا کر رہی ہے اس کے بعد اگلی تصویر جو قید ہوئی اس میں دونوں گاڑیاں رک جاتی ہیں ماں بیٹے گھر کے باہر اترتے ہیں تب ہی نکاپ پوش یہ بدماش پسٹل تان دیتا ہے اور کہتا ہے چین دو اگلہ ہی پل رونگتے کھڑے کرنے والا ہے شوٹر گولی چلاتا ہے نشانے پر بیٹا تھا اس بیچ لڑکی کی ماں کو گولی لگ جاتی ہے ماں بیٹے دونوں جان بچانے کے لیے گھر کے اندر بھاگتے ہیں گوالیر کے مادھوگن ستھانا علاقے میں یہ شوٹ آؤٹ ہوا پریتم ویہور کالونی میں رہنے والی پچپن سال کی بجرگ محلہ آنیتا گپتا کی اس گولی کان میں جان چلی گئی آج دوپہر میں جب میرے سالے اور ساسوما جب دوائی لے کر کے اپنے گھر پہ جا رہے تھے تبھی دو لوگ مو بان کر کے موٹسیکل سے آئے اور انہوں نے میرے سالے سے چین مانگنے کا پریاس کیا جب اس نے چین نہیں دی تو اس کے اوپر گولی مار دی اور گولی مار تو یہ بولے کی بہت بڑا گنڈا بنتا ہے نیتا بندنے کا پریاس کرتا ہے یہ کہتا ہے گولی مار کر کے چلے گئے انیتا گپتا چھوٹے بیٹے جے گپتا کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی علاج کرا کے گھر لوٹ رہی تھی تب ہی ان پر یہ حملہ ہوا گھائل حالت میں انیتا گپتا کو اسپتال لے جائے گیا لیکن جان نہیں بچائی جا سکی گھر والوں کی مانے تو نشانے پر جے تھا سوال ہے کیا لوٹ اس قتل کے پیچھے کی وجہ ہے یا پھر وجہ کچھ اور تھی جے گپتا ٹریولز کے کاروبار سے جڑے ہیں پریوار والوں کی مانے تو پرانی رنجش میں قتل کی سوارداد کو انجام دیا گیا کیا انتقام ہی اس قتل کی وجہ ہے آخر قتل کا موٹیف کیا تھا اس گولی نے پولیس کی مستعدی کی پول بھی کھول دی ہے لاؤ اینڈ آرڈر پر سوال کھڑے کر دیئے گھوالیر سے شوشیل کوشک کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین مہد پردیش چھتزگر کرمنلز میں بس اتنا ہی آپ بنے رہے نیوز ایٹین کے ساتھ ٹھیک 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 �